نمشکار بات کریں گے HDFC بینک کے بارے میں تو HDFC بینک میں ایک بہت اچھا نیوز آیا ہے کہ 23% کے لون کے گروت کے ساتھ کمپنی اب آگے بڑھ رہی ہے اب دیکھئے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو بالکل چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو آپ کے چہتے شیئرز کے بارے میں اسی طریقے سے شاندار جانکاریاں ملتی رہے تو HDFC بینک ہمیشہ سے بینکنگ سیکٹر میں شیئر کے مطابق پیسہ انویسٹ کرنے کے مطابق ایک اچھا شیئر رہا ہے لیکن کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں آپ کو کچھ سلائیڈنز نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو ڈاؤن گریڈ نظر آ رہا ہے اس کے قارن بہت سارے ایک تو پورے سینسس کا ایک دباؤ بنا ہوا ہے اور ڈانکنگ سیکٹر میں تو کیا آپ کو سارے جگہ پہ فیلال گھٹا ہوا کرم نظر آ رہا ہے اور کل کا دن 12 اکٹوبر کو HDFC بینک میں کیا حالت رہے گا کیسے اس کے سٹاپ لوس رہ سکتے ہیں کیا اس کے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں ان سب ہی چیزوں کو ہم ایک چارٹ کے مادم سے ابھی جان لیتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں HDFC بینک کے بارے میں ساتھ میں جانیں گے اس کا سٹاپ لوس اور اس کا جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے اگلے دن 12 اکٹوبر کے لیے اس کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آپ کا پریویس کلوز اس میں کتنا ہونا چاہیے تھا یہ ہم نے پہلے ہی تیہ کر کے رکھا تھا کل کے لیے جو آپ کو ثابت ہوا 1415 کا اور دن کی شروعات آپ پائیں گے اس میں 1401 کا مطلب یہ لگ بک چودہ انگ ٹوٹ کے اس کی شروعات ہم کو ہوتی ہوئی دیکھی تو پورے دن بھر میں اس کا جو کامکارز دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ 1415 کے اس لیول کو چھونے کی بہت زیادہ کوشش ہوئی اور کچھ پل یہاں پہ بیٹایا بھی گیا لیکن یہ بہت کم سمیے کے لیے تھا وہاں سے پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دن بھر میں 1410 اور 1400 اس دو لیول کے بیچ میں بہت زیادہ فلکٹویشن ہم کو کل نظر آیا اس فلکٹویشن کے چلتے ہی آپ تیگر پائیں گے یا دیکھ پائیں گے یہاں پہ اس میں بہت زیادہ آپ کو ڈاؤن ٹرینڈ نظر آتا ہے لیکن مارکٹ میں کل یہ پھر سے اپٹرینڈ کے ساتھ شروع تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں گراؤٹ پھر سے آنے والی ہے اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھ کے ہی اس میں کل آپ کو اپٹریٹ کرنا ہے تو اس میں کتنی گراؤٹ آ سکتی ہے آپ کا سٹاپ لوس یا آپ پہ کتنا ہونا چاہیے اس بارے میں ایک بار ہم چرچہ کر لیتے ہیں تو آپ کا سٹاپ لوس یا آپ پہ کل ہونا چاہیے almost 1488 کا 1488 کا اگر آپ یہاں پہ سٹاپ لوس رکھتے ہیں تو آپ کم سے کم اس میں گھاٹا کھائیں گے یا آپ safe site اس میں نویش کر پائیں گے بات کرتے اس کے اگر ہم target کی تو target میں آپ کو یہاں پہ 1414 کا ایک target رکھنا چاہیے کیونکہ یہاں سے آپ اچھل کے 1414 تک دوبارہ پہنچا جا سکتا ہے لیکن اس کے اس level کو cross یہ کرنے والا ہے نہیں ان دونوں number کو آپ اگر دھیان میں رکھتے ہیں تو معاف کیجے کہ میں نے شاید 1388 مجھے بولنا چاہیے میں نے 1488 بولا ہے I'm sorry میں stop loss کی بات کر رہا ہوں آپ کا stop loss جو ہے وہ 1388 ہونا چاہیے 1388 اور جو target ہے وہ 1414 کا ہونا چاہیے تو ان numbers کو آپ دھیان میں رکھیں گے تو آسانی سے trade کر پائیں گے